پوشپین جی آپ زمین سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں آپ زمین پر زیادہ نظر رکھتے ہیں اس لیے میں آپ سے یو پی کا موڈ جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر ویسٹرن یو پی کا موڈ جہاں پر ایک تکڑی لڑائی ہو رہی ہے جہند چودری گئے تھے اس پالے میں لیکن اب ان کی وہاں درگتی ہو رہی ہے اور یہ تک کہا جانے لگا کہ وہ وہاں سے بھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن جو پشمی اتر پردیش ہے جسے اس میں بھی جاٹ لینڈ جس کو کہتے ہیں اس علاقے میں تو بی جے پی بڑی مشکل میں فاسی دکھ رہی تو اگر ہم پورے یو پی کے ساتھ اس شیطر کو بھی دیکھیں تو کیا موڈ دکھ رہا ہے جی دیکھیں مکیش جی جو جہند چودری نے پالا بدل کے اور ڈی اے میں دھائیں ہیں اس کی وجہ سے جو دس سال کا ایک سنگھرش کسانوں کے بیچ میں ویشش کر جاٹوں کے بیچ میں اور بھائج کا سرکار میں چل دا تھا اور تمام مددے جو تھے چاہے وہ جاٹ آرکشن کا مددہ ہو کسانوں کے مددے ہو ایم ایس پی کی لیگل گارٹی کا مددہ ہو یا ٹینی نے وہاں لکھیمپور کھیڑے میں کسانوں کو کچھلا ہو یا ساڑھے سات سو کسانوں کا جو ہے شہادت ہوئی ہو یا پنجاب ہریانہ کے وارڈر پر آج بھی کسان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح کا بیہیویئر روٹ کے ساتھ ہوا کلے گاڑی گئی تمام چیزیں تو وہ ساری چیزوں کا ایک سنگھرس جو ہے جو بنا ہوا تھا اچانک ایک نیتا کے جانے سے جو ہے وہ سنگھرس بدل لی جاتا ہے نہ ہی ووٹر پود کر کے پالا بدل لیتا ہے اور بھاری ویروض جو ہے جہند چودری کا سب سے پہلے تو جو ان کا کور ووٹ مانا جاتا ہے جاٹ لو نے کر دیا جگہ جگہ پر جو ہے تمام جو لوگوں سے ہماری چرچہ باتچیت ہوتی رہتی ہے اس نے بلکل جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ پلٹی مار کے ایک طریقے سے چودری چند سنگھ جی کا نام ڈبونے کا کام کیا ہے اور ستہ کے لالچ میں اس طریقے سے جاٹ یا کسان سواج جو ہے اتنا پرٹنے کا کام نہیں کرتا ہے جو ان کے مادم سے ہوا ہے تو یہ تو ہے ان کی بھاولا اب ان کی جو درگتی ہو رہی ہے یہ ہے کہ پہلے تو ان کو دو سیٹے دی گئی وہاں سات سیٹے ان کو دی جارہی تھی دوسرا جو منچ سجائے گئے تھے ابھی 31 مارچ کو میرٹ میں پردان منتری جی کی ایک بڑی ریلی تھی اس میں چودری چند سنگھ جی کو بھارت رتن دینے کے اپرکش میں اور پولٹیکل باقی سب میسیجنگ کرنے کے لیے ریلی ہوئی تھی اس میں پردان منتری جی یوگی جی اور یہ بھی موجود تھے اس میں ان کی بھاری بیجتی ہوئی ان کو پردان منتری جی کے پاس نہ بٹھا کر کے دو تین کورچیاں دور اور سنجیب والیان کے بھی باد بٹھایا گیا تو سیٹنگ ارینجمنٹ اپنے آپ میں منچ پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیٹنگ ارینجمنٹ سب سے مہتکون ہوتا ہے کہ کون سب سے مہتکون بیٹھتی ہے پردان منتری کے آس پاس کون بیٹھ رہا ہے ان کو آشا تھی کہ میں بگل میں بیٹھوں گا لیکن ان کو چھوٹا ایک طریقے سے آنکھتے ہوئے سنجیب والیان سے پر نیچے کا جو ہے آنکھلن کرتے ہو ان کو وہاں بٹھا دیا گیا مالا میں ان کا کوئی نمبر نہیں آیا دھل پکڑنے کی جب بات بھیٹ کر رہے تھے تو اس میں بھی یہ کونے میں وہاں بیٹھے کھڑے تھے پھر انہوں نے مطلب بڑے شرمناک طریقے سے دو تھپ کیا دھیرے سے ان کا پیٹ چھوائی سنجیب والیان کی تب انہوں نے پیٹھے دیکھا ان کو ان کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑا سا آگے کیا تو ایسی چیزیں بھاشن کے دوران دو بار ان کو شورٹ کرنے کی چلو ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ بھوٹر تھے بھی وہ اور زیادہ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی یہاں آ کر کے جو ہے ملا تو کچھ ہے ہی نہیں اور اور زیادہ ہماری ابھی سارنپور میں سارنپور کی ریلی میں بردان مندری جی نے ان کو پہلے دن دوسرا ایک بڑا ووٹ بینک یہاں پر بیسٹن یو بی میں جو تھاکو سوال ہے اس کی لگاتار پنچائتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی ہمارا اپمان ہوا ہے راجنا سنگھ جی کا اپمان ہو جب وہ مالا میں سر ڈال رہے تھے اور پھر ان کو نکالنا پڑا یا یوگی جی کا طرح طرح سے اپمان ہوا یا پرشتتم روپالا جی کا جو ایک سٹیٹمنٹ گجرات سے آیا ہے کہ بھائی یہ تو روٹی بیٹی کا رشتہ مونوں سے رکھتے تھے اور اس طرح کی چیزیں جو پرشت ہو رہی ہیں اور ابھی کل ان کے ایک لیڈر جو وہاں جا رہے تھے اس کو پرٹیسٹ کرنے کے لیے گجرات میں تو ان کی پگڑی جیسے اچھال دی گئی اور پگڑی کے اوپر ہات ڈال کے پگڑی سر پہ سے گرا دی گئی تو اس کا بھی بھاری روش ہے بڑا سوشل میڈے کو پرچاریت ہوا تو یہ سماج ہے ہوجر سماج نے وہاں پنچائت شروع ترکتی ہے نعرہ دیا ہے کہ صاحب یوگی بودی سے بیر نہیں لیکن سنجیب بالیان تیری خیر نہیں کس طرح کا جو ہے سنجیب بالیان جو بجفن اگر سے کینڈیٹ ہے ان کی خلافت مخالفت ہو رہی ہے تو یہ تمام سماج اس وقت جو ہے لڑائی لڑ رہا ہے جنتا چاہے برشتا چار کا ماملہ ہو اور باقی چیزیں اس کو بھی سمجھ رہی ہے بھاری برشتہ چار میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں بے روزگاری بہت بڑا مددہ ہے جو لڑکے اٹھارہ بیس سال کے تھے جب دوہ جان چودہ در موزیتی آئے تھے انہوں نے ان کا کوئی روزگار نہیں ملا نوکری نہیں ملی آج تک شادیاں نہیں ہوئی وہ دوڑتے پھر رہے کہ کہیں بھرتی ہو جائیں بھرتی کیوں کیوں کہ اوپر نکل چکی ہے موٹ کا جہاں تک بات ہے موٹ میں کیا ایسا موٹ بن رہا ہے کہ پریورتن چاہتے ہیں ناراض کی ہے انٹی انکمبنسی ہے لوکل ایم ایل ایس کے خلاب سانسدوں کے خلاب راجی سرکار کے خلاب کینڈ سرکار کے خلاب یہ سوڑا سنچھے پہ بتائی ہاں یہ ساری جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی انہیں کارانوں سے جو ہے بھاری ناراض کی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور جنتا چاہتی ہے کہ ان سے نزاد پایا جائے شکارہ پایا جائے اور ایک نئی سرکار کو لائے جائے اب یہ ساری کمیونٹیز جو ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑی تھی مجبوطی سے ان میں سے چلی ہے ساری ہی ساری نہیں گئی 20-25% بھی اگر کم ہو جاتا ہے ان کمیونٹیز کا ووٹ تو کافی زیادہ بڑا فرق پڑ سکتا ہے حالانکہ میں یہ بھی ہوں گا اس میں ساتھ جوڑتے ہوئے کہ ابھی جو انڈیا گھٹ بندل کی پہلے شرن کی جہاں جہاں ووٹنگ ہونی ہے وہاں پر یو پیر کی بات کریں تو وہاں پر انہوں نے کوئی اپی ریلی نہیں کی ہے آشا ہے کہ اگلے چار پاس دن میں یہ ریلی شروع کریں گے مجبوطی سے یہ آئیں گے اگلے جاد اب آئے راہول گاندھی آئے تو اور دوسری جو مینی فیسٹو والی بات ہے مینی فیسٹو کا بہت اچھا اثر گیا ہے بہت ساری چیزیں جو ایک لاکھ روپے مہیلاؤں کو دینے کی بات ہو میں کانگریس کی بات کر رہا ہوں یا آرکشن کی سیمہ بڑھانے کی بات ہو جاتی کا چنگن نہ ہو اوزنی بیر قتم کرنے کی بات ہو تو تمام چیزوں کو چھوٹے ہوئے انہوں نے جو ہے آگے بڑھانے کی بات کی ہے اس کا اثر ہے اس کو جنتاں کی بیچ میں لے جاتے ہیں مجبوطی سے اور ریلیاں آپ کنڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڑھوڑ اور تینکی سے بدل جائے گا اور نیسچے طرق سے بھاری نقصان یوٹری میں بھی ہوگا ان کو مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ساٹھ پیسٹ سیٹے آ جائیں گی 20-25 سیٹے ساٹھ پیسٹ سے اور کم ہو سکتے ہیں یعنی کہ 35-40 کے بیچ میں مکڑا ان کا آ جائے گا ایسا مجھے مشوق سکتے ہیں جی بس یہ اتنا سا ہے شکریہ 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 شکریہ